اسلام نے جزا اور سزا کا تصور جو دیا ہے وہ کیا ہے یہ کلیرلی ذرا بتائیے گا دنیا کے پوائنٹ او ویو سے آخرت کے پوائنٹ او ویو سے یعنی ایک تو ہے نا جس طرح یہاں پہ مورل آخرت کے پوائنٹ او ویو سے اگر بات کی جائے کہ جو انسان دنیا میں عامال کر کے جائے گا اس کی جزا اور سزا اس کا اسلامی تصور کیا ہے اس میں تو بنیادی چیز جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی جن کے نام عامال وزنی ہوں گے نیکیوں کے اعتبار سے وہ جنت میں چرے جائیں گے اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جھنم میں ڈالے جائیں گے اور اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہوا اور کوئی کفری عقیدہ ان کے اندر موجود نہ ہوا تو وہ اپنے حصے کے گناہوں کی سزا بھگت کے یہاں تک کہ ان کے گناہ اتنے کم رہ جائیں کہ نیکیاں سوپر سیٹ کر جائیں جب یہاں صورتحال ہوگی پھر انہیں نکال آ جائے گا اور پھر انہیں الٹی میڈلی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس میں الٹی میڈلی ایسے لوگ بھی داخل کیے جائیں گے بخاری مسلم میں ہے کہ جن کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا رائی کے دانے کے برابر ہمارے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ اب وہ کتنے عرصے کے لیے جہنم ملیں گے جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بہت بورا ٹھکانہ ہے وقت گزارنے اللہ اکبر یہاں ہم مبتی کے فلیم پہ ایک منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے اور بخاری مسلم حدیث ہے آخرت کی آگ دنیا سے ستر گناہ تیز ہے یہاں پہ لوگ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں یہ ایک پھیرہ لگے گا ایک پھیرہ ایک منٹ کا نہیں برداش کر سکتے وہ تو پتہ نہیں کس کے سن کے پھیرے ہوں گے یہ بتائیں کیا جنت اور جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے جی ہو چکی ہے بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے اور جہنم کو شہوات اٹریکٹ فل چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی ہر وہ چیز جو اٹریکٹ فل ہے وہ دوزق میں لے جانے والی ہے اور جو ناگوار چیز ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے ناگوار کیا ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنا یہ ناگوار چیز ہے اسی طریقے سے غسل جنابت کا نماز کا احتمام گرمیوں کے روزوں کا احتمام یہ سب کی سب چیزیں وہ ہیں جو ناگوار ہیں اچھا اس کی ایکسپرینیشن ہے جامعہ ترمزی ابو دعود نسائی بن نماجہ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل سے کہا کہ جا کے جنت دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں انہوں نے کہا واہ کیا مولا چیز بنائی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن مندھان نہیں لگا دے گا جنت میں پہنچنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو ذرا سبر کرو اب جا کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھاپ دیا تھا جنت کو یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے ان ہرڈلز کو عبور کرنا ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے عبادت کی مشکت اٹھانی ہے بیوی بچوں کا خیال لکھنا ہے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں یہ ساری ہرڈلز ہیں طبیت کے اوپر گراں گزرتی ہیں واپس آئے جبریلی سامن نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا جتنی مشکل تُو نے ہرڈلز رکھ دی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور فرمایا جا کے دیکھو انہوں نے کہا توبہ توبہ یا اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب جا کے جہنم کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دنیا کی لذتوں شہبات کے ساتھ ڈھانپ دیا واپس آئے تو جبریل نے کہا کہ میرا اپنین بدل گیا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچ پائے گا اس جنم میں گرنے سے اور نظر بھی آ رہا ہے آٹھ بھی دیکھ لیں اب حیران کون چیز ہے کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں جنت میں آپ کو انعام ملنے والی ہے جو دنیا میں حرام ہے وہ جنت کا انعام ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک روزہ ہے جو آخرت میں افتار ہونا ہے سبحان اللہ روزے کے اندر حلال چیزوں سے روکر ٹریننگ کی جاتی ہے بلکہ ٹھیک ہے علی بھر یہ بتائیے کہ آخرت ہمارے ہاں جاتا ہے روزے آخرت روزے آخرت میں کیا کے سیگمنٹس ہوں گے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم جو ہمارے ذہن میں کنسیپٹ ہیں جب دوبارہ قبر سے اٹھائے جائیں گے بس میزان کے پر ایک ثابتہ ہوگا اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے کیا سیگمنٹس ہوں گے وہاں پہ کس کس پروسیسے گزرنا ہوگا دیکھیں سیگمنٹس تو سٹارٹ ہو جائیں گے مرتے ہی آخرت کی زندگی کب پہلا دن وہ ہے جس دن انسان مرتا ہے نہیں وہ تو عالم برزخ نہیں ہوا وہ آخرت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اممہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب آخری وقت قریب آیا تو میرے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر آیا ان کے ہاتھ میں مسواق تھی تو نبی علیہ السلام نے امت کی ترغیب کے لیے اشارہ کیا تو مسواق وہ چبا نہیں سکے کہ پھر میں نے حضور سے وہ مسواق لی جو آپ نے اپنے لواب دہن جس کو لگ چکا تھا میں نے اپنے موں میں چبا کے نرم کر کے حضور کو دی تو حضور نے کی اس کے بعد اممہ عائشہ کہتی ہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور میرے تھوک کو جمع کر دیا اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پیلا دید اچھا مرتے ہی آخرت شروع ہوگی قبر آخرت ہے وہ تو ہم اس کی آگے پھر ڈوین کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں قیام ہے قیام میں پہلے سنا ہے دعای استفتا ہے اس کے بعد سور فاتح ہے پھر سورت ملانا تین چیزوں کا مجموعہ ہے لیکن تینوں کے لیے قیام کا لاز بولا جاتا ہے آخرت ہے مننے سے لے کر جنت یا جنم کے فیصلے تک اس میں سٹارڈ میں یہ برزخ والا معاملہ ہے آپ اسے عذابِ قبر کہہ لیں جو شخص سمندر میں دوب گیا اس کے لیے وہی قبر ہے جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کے لیے وہی قبر ہے جو ہوا میں بکر گیا یا کریش میں اس کے لیے وہی قبر ہے استارے کی بات ہے اس دنیا میں چکے عموماً لوگوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوئی ہے ادروائز جو بھی شخص مرتا ہے اس کو قبر ملتی ہے یہ سوال بڑا اہم ہے میں اس کے طرف جانا چاہ رہا تھا یہ پورا ٹاپک ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم پہلے وہ سیگمنٹ کی بات کر لیے تھے جو آخرت کے سیگمنٹ ہیں جو پروسیس سے گزرد ہیں اس کے طرف بھی بات میں آتا ہے پہلے تو یہ قبر والا مملہ ہو گیا اس کے بعد مدانِ معاشر مدانِ معاشر میں مدانِ عمل پہ نیکیوں کا تلنا حوزے کوسر پہ پیاس بجانے کیلئے جانا سبحان اللہ اور آلٹی میٹلی پھر جنت تک مہنچنے کیلئے آپ کو ایک بریج عبور کرنا ہے پول سرات ہاں پول سرات وہ سب نے عبور کرنا ہے اور جو اہلِ ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا اور باقی لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو پول سرات کی نوئیت کیا ہے پول سرات بلکل رپورٹ ہوا ہے صحیح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں بال سے زیادہ باریک ہے تلوار کی تھارت سے زیادہ تیز ہیں تو الفاظ موجود ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں ہے اس کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہیں جیسے یہ آپ سمجھ لیں بڑی بڑی کرینوں کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا پنجے وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اب لوگ اپنے ایمان کے مطابق تیزی سے اس پول سرات سے گزریں کہ کوئی بجری کسی تیزی سے کوئی گھوڑ رفتار کی یہ جب وہ فیصلہ ہو جائے گا مزان پر اس کے بعد پول سرات سے گزریں اس کے بعد ہے نا پول سرات کے اوپر فائنل فیصلہ ہونا ہے فائنل فیصلہ یعنی کہ جب اعمال تولے کے مزان میں اس کے بعد پول سرات سے گزر کے آپ نے جنت اور جہنم کی طرف وہ آپ نے ٹیسٹ کلیر کرنا ہے اس میں بھی کئی لوگ پیچھے سے جو کلیر ہوئے ہیں وہاں پہ کٹ جائیں گے ان کے لیے اندھیرہ ہوگا گنافقین بھی ہوں گے کئی ایک معاملات ہوں گے سورہ مریم میں آئے کہ ہر شخص کو اس آگ سے گزرنا ہے اور وہ قرآن میں تو اتنے ذکر ہوا اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ کے حضور بات تیہ پا چکی ہے باقی بخاری مسلم میں ہے کہ یہ پول سرات ہے اس کے بعد پھر جنت یا جہنم والا معاملہ ہوگا جہنم تو ادھر ہی ہو گیا نا جو کراس کر لے گا وہ جنت بلکہ ٹھیک ہے ایک بڑا اہم سوال میں پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ جب انسان دنیا میں جب اس کی روح پرواز کر گی آخری سے میں سانس لیا اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف لبے کہتا وہ روانہ ہو گیا اس سفر کہاں سے آغاز ہوتا ہے کہاں تک وہ جاتا ہے روح کا سفر جو ہے جی مرتے ہی آغاز ہو جاتا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو بغار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اور جنوں انس کے سوات ساری مخلوقات سنتی ہیں اگر انسان اور جن سنے تو بھی ہوچ ہو جائیں اور جو نیک میت ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ تو یہ مرتے ہی سارے معاملات شروع ہو تو وہ روح پکاری ہوتی ہے دیکھیں یہ روح اور جسم کا جو ایک رشتہ ہے یہ برزخی رشتہ ہے روح نکل ضرور جاتی ہے لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے یہی اجمعی عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی اہل تشیعہ کا بھی تو وہ جو پکاری ہوتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے یا مجھے جلدی لے جو وہ روح پکاری ہوتی ہے یہ انسان کا جس طرف دونوں دونوں چیزیں لیکن وہ ایک نئے موڈ کے اندر ہے وہ ہم افضرد نہیں کر سکتے صحیح دیکھیں اگر آپ کے سامنے ایک شخص سویا ہویا اور ایک ڈرونہ خواب دیکھ رہا ہے اس پہ وہ ساری کیفیات گزر رہی ہیں لیکن وہ آپ اس کی آواز بھی نہیں سن رہے اس کی چیخیں بھی نہیں سن رہے اس بجارے کو سانس ٹیڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک کیفیہ سے گزر رہا یہ اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے ارادہ کیا تمہیں عذابِ قبر سنوا دوں دکھانا تو دور کی بار مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے